اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو شگری ڈیزائن ہاب کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے 3D لوگو انڈیسٹریٹر تو چلیے آئیے کرتے ہیں سٹارٹ تو گائز سب سے پہلے ہم لیں گے ٹیکس ٹول ٹیکس ٹول لینے کے بعد اب ہم اس میں ٹائپ کریں گے 3D 3D لیکھ کے اس کو سلیکشن ٹول سے سلیکٹ کر کے اس کا سائز ہم تھوڑا سا بڑا کر لیں گے تو گائز اب ہم اس 3D ٹیکسٹ کو سلیکشن ٹول سے سلیکٹ کریں گے اب ہم نے اس کو سلیکشن ٹول سے سلیکٹ کر کے رائٹ کلک کر کے کریٹ آؤٹ لائن لے لینے کے بعد ایڈیٹ کے اپشن میں جا کے کوپی پیسٹ ان فرانٹ گائز اب ہم نے اس کی کوپی لے لی کوپی لینے کے بعد اب ہم اس میں کلر فل کریں گے ایک گریڈینٹ کلر لیں گے اب ہم نے یہ کلر لے لیا اب ہم اس کلر کی تھوڑی ایڈجیسمنٹ کریں گے گریڈینٹ کلر لیں گے اس کا تو گائز ہم نے کلر کی ایڈجیسمنٹ کر لیا اب ہم اس کو سلیکشن ٹول سے سلیکٹ کر کے اس کی کوپی لے لیں گے سلیکشن ٹول سے اس کو سلیکٹ کر کے اس کی کوپی لے لیں اب ہم نے جو کوپی لی ہوئی ہے اب جو ہم نے کوپی لی ہوئی ہے اس کوپی کو ہم نے وہاں پر پیسٹ کرنا ہے اب ہم نے وہاں پر اس کو کر دیا پیسٹ تو سو گائز پیسٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کی سارے پارٹس ہم نے چیک کرنے ہیں ایکول ہے یا نہیں ہے تو سو گائز you can check this it's looking 3D shadow تو سو گائز اب ہم اس کی تھوڑی سی ایڈجیسمنٹ کریں گے ایڈجیسمنٹ اس کی تھوڑی سی ہم نے کرنی ہے ابھی ایمیزنگ اب اس کو سلیکشن ٹول سے سلیکٹ کریں گے سلیکشن ٹول سے سلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم لیں گے شیپ بلڈر ٹول جس کی شوٹ کی ہے شیفٹ ہے اب ہم نے بلینڈ ٹول لیا بلینڈ ٹول لینے کے بعد ہم نے کسی ایک کلر پر کلک کرنا ہے اس کے کسی ایک کلر پر کلک کر کے بلیک کلر پر کلک کر دینا ہے تو ہمارا یہ تو گائز اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا 3 کلرز میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے نائس تو گائز اب اس میں ہم مزید ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں چلیے اس کے مزید ایڈیٹنگ کرتے ہیں گائز اب ہم نے اس 3D کو سلیکٹ کر کے بلینڈنگ ٹول پر ڈبل کلک کیا تو ایسا انٹر فیس اوپن ہوا ہے تو اب ہم نے اس کا سیکنڈ اپشن سلیکٹ کرنے سلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے سٹیپس کو انکریز کر سکتے ہیں آپ لوگ انکریز بھی کر سکتے ہیں انکریز کر کے ہم اس کے سٹیپ بڑھا بھی سکتے ہیں جیسے پہلے تھا ویسے بھی رکھ سکتے ہیں جیسے آپ لوگوں کی مرضی ہے ایسیو لائک چلیں اب ہم اس کے سٹیپ کو انکریز کرتے ہیں تو اب ہم نے اس کے سٹیپ کو انکریز کیا انکریز کرنے کے بعد یہ کچھ ایسا دیکھ رہا ہے نوٹ بیٹ لکن نائس نائس اب ہم نے اس کے سٹیپ کو انکریز کر لیا ہے انکریز کرنے کے بعد اوکے کریں گے تو گائز اب ہمارا 3D لوگو ہو چکا ہے ریڈی تو گائز اب ہم نے ایک اور کام کرنا ہے اب ہم نے اس کے آرٹ بورڈ کا کلر چینج کرنا ہے تو ہم لیں گے ریکٹینگل ٹول ریکٹینگل ٹول لینے کے بعد ہم آرٹ بورڈ کو سلیکٹ کریں گے آرٹ بورڈ کو ہم سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں کلر لیں گے گریڈینٹ کلر لیں گے سلیکٹ کرنے کے بعد ہم کی بورڈ سے پریس کریں گے کٹرول شفٹ سکیر اینڈ کر بریکٹ تو گائز یہ ہمارا لوگو ریڈی ہو چکا ہے تو گائز چینل کو کریں سبسکرائب بیل آکن کو کریں پریس اور ویڈیو کو کریں لائک